وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدی ترام ہمارا آج سیکنڈ لاسٹ جو سیشن ہے سورہ انقبوت کے بارے میں اس کے بعد انشاءاللہ کل کے سیشن میں زندگی رہی تو ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی اس کی ٹوٹل آج کے بعد جو ہے وہ آج کو شامل کر کے اٹھارہ آیات بنتی ہیں نو آیات ہم آج پڑھیں گے اور نو انشاءاللہ کل پڑھیں گے پھر یہ سورت مکمل ہو جائے گی اس کا نام انقبوت ہے روزانہ کے تعرف کی طرح جس کا معنی مکڑی ہے یہ سورت مکی ہے اور اس کی جو سکسٹی نائن تقریبا آیات مبارکہ ہیں توہید باری تعالیٰ انبیاء کی رسالت اور ان کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونا مرنے کے بعد اللہ کے حضور انسان دوبارہ اٹھیں گے اور اپنے عمال کا جواب دیں گے آقے دوجہان کو صبر اور تسلی مسلمانوں کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کو تسلی اور انبیاء کرام کا جو ایک نمونہ ہے وہ اللہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے اب ہم نے کل یہ بات دیکھی تھی کہ اہل مکہ کا موقف تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آ جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یعنی جیسے سابقہ قوموں کے حوالے سے تھا کہ گابن اٹھنی پہاڑ سے نکل آئی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا معجزہ تو دیگر انبیاء کے جو موجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو چشمے نکل آئے اہل مکہ کہتے تھے کہ اس طرح کی بڑی نشانیاں کیوں نہیں آپ لے آتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کل اللہ نے کون سی سب سے بڑی نشانی بیان فرمائی تھی کہ میری سب سے بڑی نشانی اور میرے اللہ کی جو تمہیں دی ہے وہ کیا ہے قرآن مجید سب سے بڑا موجزہ اور سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ تو قرآن مجید ہے اچھا قرآن کیسے دلیل بن رہا ہے کہ قرآن تمہیں ہزاروں سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہے اور یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے میں نے خود نہیں بنایا تو یہ قرآن ہی تو تمہارے لیے بہت بڑا موجزہ ہے تو یہ جو غیب کی خبریں دینا ہے اور سابقہ قوموں کی سچی خبریں بتانا ہے اس لیے تو قرآن مجید موجزہ ہے کیونکہ اے حبیب نہ تو آپ کو کتابوں کے دفتر کھنگالتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی چیزیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یہ اگر آپ ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے اور اللہ نے ٹھیک ٹھیک خبریں آپ کو عطا فرمائی ہیں پھر ہماری گفتگو میں بھی ڈی بیٹ میں بھی ایک انداز وہ آتا ہے کہ اچھا بھئی تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا یہی کچھ اسلوب آج کی پہلی آیت میں ہے اللہ فرما رہے ہیں معبوب ان کو فرما دیں کہ اے اہل مکہ تم اگر نہیں مانتے ہو میرے حبیب کو تو پھر میں اور میرا حبیب ایک دوسرے کے لیے گواہ کافی ہیں میں اللہ ہوں اس کی گواہی میرا حبیب دے رہا ہے اور میرا حبیب میرا بھیجا ہوا ہے اس کی میں گواہی دے رہا ہوں یہی حق ہے باقی سارے کا سارا باطل ہے اور اس باطل کے پیچھے لگنے والے خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ پہلی آیت کا مفہوم تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے حبیب کریم تم فرماؤ آپ فرما دیجئے کفاہ کافی ہے باللہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا سہارا کافی ہے بینی و بینکم بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان شہید آبت اور گواہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ یعنی تم نہیں مانتے ہو حق بات کو میں حق کہہ رہا ہوں یہ جو تمہارا میرا معاملہ اس میں اللہ گواہ ہے کہ میں حق پہ ہوں اور تمہیں میں ٹھیک بات بتانے آیا ہوں وہ اللہ کون ہے یعلمو ما فی السماوات والارد یعلمو وہ جانتا ہے وہ علم رکھتا ہے ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں والارد اور زمین میں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَاوْکَ مَنَا اور اللَّذِينَ جو لوگ آمَنُوا ایمان لائے ہیں بِالْبَاطِلِ بَاطِلِ بَاطِلِ پَر تو دیکھیں یہاں ایمان اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوئے یہاں وہ ایمان نہیں ہے جو ہم لاتے ہیں حق پہ ایمان لانا یہ بھی بات ہے اور باطل پہ ایمان لانا یہ بھی ایمان ہے یعنی ایمان بمانا یقین اور ایمان بمانا کسی کی طرف جھکاؤ رکھنا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور انکار کر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ اُولَائِكَ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے دیمونسٹریٹی پروناؤن ہے یہی لوگ ہیں ہُمُ الْخَاسِرُونَ جو خسارہ پانے والے ہیں یہ اُولَائِكَ اور جو ہُم ہے یہ دونوں تاقید کے لئے ہیں ورنہ ایک بھی ان میں سے کافی تھا عربی اعتبار سے اُولَائِكَ الْخَاسِرُونَ یہ بھی ٹھیک تھا اور ہُمُ الْخَاسِرُونَ بھی ٹھیک تھا یہ اُولَائِكَ اور ہُم دو چیزیں لاکر ایک پروناؤن اور ایک جو ہے وہ اس میں اشارہ یہ دونوں تاقید کے لئے آگئے اس کا ترجمہ کیا ہے اُولَائِكَ اور مُلْخَاسِرُونَ یہ ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں ایک ہوتا تو اس کا معنی ہوتا یہ خسارہ پانے والے ہیں اُولَائِكَ اور مُلْخَاسِرُونَ یہ ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں جو اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور باطل پر ایمان لاتے ہیں اب اس کی آپ جلک موجودہ زمانے میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا سرمایہ لگا دے اپنے بچوں کی جوانیاں اس کے اوپر لگا دے تو در حقیقت وہ باطل کے اوپر ہی ایمان لانا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم سائنسی علوم چھوڑ دیں قرآن سائنسی علوم سے برا پڑا ہے آپ اندازہ فرمائیں میری اپنی ذاتی دانست اور مطالعے کے مطابق قرآن مجید میں اللہ نے 59 انسانی آرگنز کا تذکہ فرمائے سر سے لے کر پاؤں تک 59 ایک کم ساٹھ انسانی آزا ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمائے تو یہ میڈیکل کا موضوع ہو سکتے ہیں بہت بڑا یعنی ان چیزوں سے ہمارے جدید علوم خالی ہیں اس لیے یہ صرف اور صرف ہمیں باطل اور مادیت پسندی اور دنیا پسندی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کیا ڈاکٹر کیا مریض آپ الامان والحفیظ شہروں میں تو چلیں پڑے لکھے لوگ مل گئے گاؤں میں بچارہ غریب آدمی دوائی لینے جاتا ہے تو وہ دس دس پتے گولیوں کے اور انٹی بارٹیک کے اور چیزیں اٹھا کے دے دیتے ہیں یعنی انسانیت کی خدمت یہ شعبہ نہیں رہا بلکہ یہ کمائی کا اور انسانوں کو بیچنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے اس کی وجہ صرف کیا ہے کتنا انو سینٹ شعبہ تھا انسانوں کی خدمت جدید میڈیکل سائنس لیکن اس میں مادیت ایسی در آئی کہ انسانیت کی خدمت نکل گئی اچھا وہ مادیت اگر علم دین میں بھی آ جائے تو قرآن اس کو بھی کنڈیم کرتا ہے اس لیے یہ جو والذین آمنوا بالباطل ہے اس کو صرف اہل مکہ پہ نہ چھوڑا جائے کہ وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آئے ہمارے انٹیلیکچول طبقے کو ہمارے سلج ہوئے معاشرے کے طبقات کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس علم کے اندر جو ہے وہ دین بھی ضرور ہونا چاہیے اور جو دینی طبقات ہیں ان کو بھی جدید تعلیم کو حرام کہنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک دین کے اندر جدیدیت اور جدید علوم نہیں ہوں گے تو انسان اور جو عالم ہے وہ بہتر لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکے گا تو والذین آمنوا بالباطل یہ بڑا کمال جملہ ہے ہسٹوریکل جملہ ہے اور ہمارے آج کے دور کی وہ بھی تصویر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور یہ جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ گھاٹے والے تو ہیں ہی سی لیکن ان کی ایک اور بیماری بھی ہے وہ بیماری کیا ہے کہ جب بار بار اللہ کا نبی ان کو دعوت اسلام دیتا ہے تو کہتے ہیں بھئی آپ نے جو کرنا ہے کر لو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ باتیں کرتے ہو قوم لوت کی تو ان کے اوپر زلزلہ اور زمین جو ہے وہ اُلٹ دی گئی تھی ہمارے اوپر بھی اُلٹ دی جی آپ نو کی مثالیں دیتے ہیں توفان ہم نے پڑھا تھا نا جی اسی صورت میں توفان تو آپ لے آئیں محمد جو توفان لے کے آنا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ تم ایک زیادتی پر ڈبل زیادتی کر رہے ہو ایک حق بات نہیں مانتے ہو دوسرا خالق کے کائنات کو تم چیلنج کرتے ہو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِلَعْضَاب وَاو کا مانا اور يَسْتَعْجِلُونَكَ یہ جو کَا ہے یہ تو ضمیر ہو گئی اور یہ جو ہے نا جی این جیم اور لام یہ اس کی اصل روٹ ہے اُجْلَت اُجْلَت کا مانا کیا ہے جلد بازی کرنا تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ مَابُوب یہ جلدی ریکوائر کرتے ہیں آپ سے بِلْعَضَابَ عذاب کو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قومِ لُوت والا عذاب لے آئیں قومِ شویب والا عذاب لے آئیں وہ قومِنُو والا عذاب لے آئیں جو لانائے لے آئیں اگلا جملہ سنے اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَوْ لَا عَجَلُمْ مُسَمَّا وَاو کا مانا اور لَوْ لَا لَوْ اگر لَا نَا ہوتا عَجَلُن ایک ٹائم مُسَمَّا پریسکرائب بلکل ایک متعین اور مکرر مدت اگر اللہ کے ہاں نہ ہوتی انسانوں کے مرنے کی اور قیامت کے آنے کی تو لَجَاءَهُمُ الْعَذَاب لَام کا مانا بِلَا شُبَا تاقید کے لئے نے تو بِلَا شُبَا جَاءَهُم ان کے پاس آ جاتا الْعَذَابُ عَذَاب تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اس کے لئے ٹائم اللہ نے متعین کر دی ہے اور یہ ایک زیک ٹائم کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے آقے دو جہاں علیہ السلام نے بھی اس کی نشانیاں بتائی ہیں قیامت تابعائے گی کس گھڑی کو آنی ہے یہ گھڑی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو اگر ایک مقررہ میاد والا اصول نہ ہوتا تو ان کے اوپر ضرور عذاب آ جاتا وَلَيَّاتِ يَنَّهُمْ بَغْتَتَمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور پھر وہ وقت جو مقرر ہے وہ جب آئے گا تو انہیں پتا بھی کوئی نہیں چلے گا یہ ایسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ لکمہ اٹھائے گا اپنے موہ میں ڈالنے کے لئے ابھی موہ میں ڈالے گئی نہیں تو اس کا وقت جو ہے وہ مقررہ آ جائے گا وہ قیامت اسی وقت آ جائے گا یہ حدیث کے ایک اور الفاظ ہیں ایک آدمی اپنے ترازو میں تولنے کے لئے کوئی چیز رکھے گا ابھی اس کا کانٹا برابر نہیں ہوگا اس سے پہلے اس کو موت آ جائے گا اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی اپنے حوز میں جانوروں کو پانی پلانے کے لئے پانی ڈال رہا ہوگا جیسے گاؤں دے ہاتھ کی زندگی میں لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے لئے حوز میں پانی ڈالتے تھے تو ابھی وہ جانور پانی نہیں پینگی اس کی لپائی کر رہا ہوگا کہ میں پانی ڈالوں گا جانوروں کو پانی پلاؤں گا اس سے پہلے جو ہے وہ کیا موت آ جائے گا یہ کہتے ہیں کہ اذا اب آ جائے اللہ فرما رہا ہے مقرر میری قدرت کا قانون یہ ہے کہ وہ وقت مقرر ہے آئے گا تو پھر آ جائے گا لیکن جب آئے گا تو کیسے آئے گا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَ وَاوْ کمانا اور لام یہ وہی بلا شبہ والا لام ہے کوئی شک نہیں یَأْتِيَنَّ ضرور آ جائے گا ہم ان پر بغتا صدن بلکل اچانک بغتتا دفعتا اس کے لئے تو لمعہ بھی درکار کوئی نہیں وہ جب آئے گا تو پھر یوں آ جائے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا یہ اپنے کاموں میں مست ہوں گے اور اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا آئے تو بڑی بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ آ جائے عذاب اللہ فرما رہا ہے جب آئے گا تو پھر تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب وہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں مابوب ان کو کہیں انتظار کرو تھوڑی سی دیر ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ وَاوْكَمَنَ اور انہ بے شک جہنم جو جہنم ہے لَمُحِيطَتُن یہ لام بھی بلا شبہ والا ہے یہ لام جہاں آجائز کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بلا شبہ یقیناً تو یہ جو جہنم ہے لَمُحِيطَتُنْ یہ بلا شبہ اعاطہ کرنے والی ہے بِالْكَافِرِينَ کافروں کا یہ جہنم جو ہے یہ کافروں کا عاطہ کرنے والی ہے اچھا پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو جہنم ہے یہ کہاں سے آئے گی تو ایک پہلی کے بچے کو جیسے تعرف کروایا جاتا ہے کسی چیز کا اسی انداز میں اللہ رب العزت نے یہ جہنم اور جنت اور آخرت کا تذکرہ فرما دی ہے کیونکہ قرآن ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا ساتھ جواب دیتا ہے پیچھے باتیں چل نہیں ہیں عذاب آجائے وقت مقرر آجائے جہنم آجائے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جہنم ہوتی کیا ہے اس کا ساتھ ساتھ عارف کروا دیا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجولہم یوم وہ دن ایسا دن ہوگا یغشاہم چھا جائے گا ان کے اوپر یا ڈھانپ لے گا ان کو العذاب من فوقہم ان کے اوپر سے ومن تحت ارجولہم اور ان کے پاؤں سے رجل کی جمع ہے ارجل یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں اپنے موں دھولو پاؤں دھولو مساہ کرلو ومن تحت ارجولہم اور ان کے جو پاؤں کے نیچے سے ہیں وہاں بھی عذاب آجائے گا وَيَكُولُوا وَاوکَ مَنَا اور يَكُولُوا اللہ فرمائے گا زُوکُو چکھو زائقہ اسی سے نکلا ہے عربی زبان کا لفظ ہے فلان چیز کا زائقہ بڑا اچھا ہے فلان کا زائقہ اچھا نہیں ہے اسی کی اوپر زائقہ کوکنگ آئل اور یہ چیزیں تو زُو کو چکھو مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون مَا جو یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے جو یا جس کا معنی دیتا ہے مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو بن گیا کیونکہ كُنْتُم بھی فیل ہے اور تَعْمَلُون ابھی فیل ہے یہ دو فیل جب ملا دیے جائیں اور دونوں فیل اپنی شکلیں سیگوں کے اعتبار سے بدلتے رہیں تو پھر یہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو بن جاتا ہے ترجمہ کیا ہوگا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون جو تم کیا کرتے تھے یہ اب چکھو اس کا مزہ جو جو ایک ایک لمحہ تم نے وہاں پر برباد کی ہے اب پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اگلی آیات میں تھوڑا سا موضوع بدلنے لگائے پہلے موضوع کا رخ تھا منکرین کی طرف اب جو رخ ہے چاندہ آیات کا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف یہ صورت کے نزول کا وقت یاد رکھیں کہ یہ تھا ہجرت مدینہ سے پہلے تو گھر بار چھوڑنا اگلی جگہوں پہ جا کے آباد ہونا مام باپ گھر میں بیٹھے ہیں بچہ ہجرت کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے ان کے حوصلے بڑے بلند کیے جا رہے ہیں ان کو ان اگلی آیات مبارکہ میں جتنے ان کے ذہنوں میں خدشات اٹھ سکتے تھے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما رہا ہے یا عبادی اللہزین آمنوا انہ اردی واسعتن فئیہ یا فابدون مسلمانوں کی اوپر جب زمین تنگ کر دی گئی اہل مکہ کی طرف سے تو اللہ فرما رہا ہے مابوب میرے بندوں کو فرما دیں فادی میرے بندوں کون میرے بندوں اللہزین آمنوں جو ایمان لائے ہو کیا اے حبیب میرے بندوں کو بتا دو انہ اردی انہ بے شک اردی میری زمین واسعہ بڑی وسیع ہے بڑی کو شادہ ہے یعنی اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب کے غلاموں اگر یہ زمین تنگ ہو گئی ہے تمہارے اوپر تو پھر تم مدینہ کی طرف چلے جاؤ میری زمین بڑی وسیع ہے لیکن ایک کام پہ کوئی کمبرومائز نہیں ہے عبادت میری ہی کرنی ہے تم نے زمین میری بڑی وسیع ہے مکہ کے لوگ اگر نہیں سعیدہ کرنے کی اجازت دیتے تو پھر تم چلے جاؤ مدینہ طیبہ کی طرف between the line مدینہ کی طرف جانے کا بھی حکم نہیں ہے اچھا وہاں پر پھر غزوات بھی ہوں گے وہاں اگلا تناظر بھی دیکھیں غزوہ عود میں پچھتر لوگ ایک دن شہید ہو گئے غزوہ بدر میں چودہ شہید ہوئے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ جان مال عزتیں اسلام کیلئے قربان کر دیں اللہ جو ہے نا وہ ان کی دلوں سے موت کا جو خوف ہے وہ بھی نکال رہا ہے اور آج تک کی دنیا یہ بتا رہی ہے کہ کامیاب ترین لیڈر وہ ہے جو اپنے کارکنوں کے اندر سے موت کا ڈر ختم کر دی جس امیر نے جس لیڈر نے موت کا ڈر ختم کر دیا کارکنوں کے اندر سے وہ آپ کی تحریک کامیاب ہے یہی وہ تحریک اسلامی ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے مابو بے نے بتا دو موت تو تمہیں مکہ میں بھی آ جانی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آ جانی ہے اگر مدینہ چلے جاؤ گے کہیں راستے میں مر جاؤ گے یا اسلام کے لیے جان دے دو گے تو پھر یہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہو جائے گی کلو نفسن ہر جو زی روح ہے ہر جو لیونگ ٹھنگ ہے ذائقت الموت وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اس کے بعد کیا ہوگا تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے آنا تم نے ہمارے پاس ہی ہے تو یہ گھر بیٹھے بھی چکھ لو یا میدانِ کارزار میں چکھ لو دونوں صورتوں میں کامیابی تب ہے جب ہمارے پاس آؤ تو ہم تم سے راضی ہوں اور تم ہم سے راضی ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال کی لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفَا پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ کافروں کا احطہ کرنے والی ہے جہنم اب قرآن کا کمپیرٹیولی جو ایک جائزہ لینے کا اسلوب ہے اس میں اللہ اہلِ جنت کا تذکرائب فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں اور عمالِ صالح والے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لَام کا معنی بِلَا شُبَا نُبَوِّئَنَّ ہم ضرور مقام دیں گے ہم ان کو ہم ضرور ان کو ٹھہرائیں گے ہم ضرور ان کو مقام دیں گے مِنَ الْجَنَّةِ جنت میں غُرَفَا بالا خانوں کا غُرَف عربی میں کہتے ہیں کمرے تو غُرَفَا یعنی ایک بہت بڑا محل ہو اور اس میں اوپر والے پورشن پہ جو ہے وہ کمرے بنے ہو آگے بالکونیاں بنی ہو یہ غُرَفَا کا تصور ہے ہم ان کو جنت میں ٹھہرائیں گے اور صرف جنت میں نہیں غُرَفَا جنت کے بالا خانوں میں اوپر والے پورشن میں ہم ٹھہرائیں گے کہ رہنے کو رہیں اور دیکھنے کو جو ہے وہ اپنی نگاؤں کو تازہ کریں تجری من تحتِحَ الْأَنْحَار ایسی جنت کے تجری جاری ہیں یا جاری ہوں گی من تحتِحَا جن کے نیچے الْأَنْحَار نیریں خالدین افیحہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیمہ اجر العاملین اور یہ نیمہ کتنا ہی اچھا ہے عجر و بدلہ العاملین عمل کرنے والوں کے اس سے مراد وہ عامل نہیں ہے جو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں جن کے جناب اشتیار اور بینر بنے ہوتے ہیں جناب عامل باوا آگیا جی تباہی پھیر دیجئے اس نے کوئی عامل ایسا بھی ملے جو پاکستان کا کرزہ اتار دے کوئی ایسا عامل بھی ملے جو پوری عمت مسلمہ کو اکٹھا کر دے تو آج کل تو لوگ جوتہ دکھا کے جن بھگا دیتے ہیں آپ یوں سوشل میڈیا پہ دیکھیں یعنی اللہ کے کلام برکت ہی کوئی نہیں کسی بندے کا جوتہ دیکھ کے بھی جن بھاگ رہا ہے یہ کوئی ایسا نظام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے تو کم از کم نہیں بتائے تو دنیا جو ہے کس طرف جا رہی ہے اللہ ہی اپنی پناہ نصیب فرمائے نیمہ اجر العاملین اللہ تعالیٰ بے ترسلہ دینے والا ہے العاملین نیک کام کرنے والوں کو کون ہے جی نیک کام کرنے والے اللہ زینہ صبرو وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا یہ وہ مہاجر مدینہ جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے ہجرت کی ہے اللہ زینہ صبرو جو مکہ میں رہے تو بھی صبر کیا ہجرت کرتے ہوئے بھی صبر کیا اور مدینہ طیبہ جا کے بھی جنگ و جہاد میں مال قربان کرنے میں ہر جگہ پہ صبر کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعُكَمَنَا اور عَلَىٰ پَرْ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اوپر يَتَوَكَّلُونَ توقل کیے ہوئے ہیں وہ پھروسہ کیے ہوئے ہیں اپنے رب کی اوپر آخری آیت آج کی پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان موو کرنے لگتا ہے کہیں سے میرا اگلا کاروبار کیا ہوگا مکہ سے نکل کر لوگ جا رہے تھے مدینے مکہ میں تو رہتے تھے اپنے اباؤ اجداد کی جو وراثت اور محروسی چیزیں تھیں ان میں کاروبار بڑے وسیع تھے لوگ ادھر ادھر جانتے تھے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا اگلا کاروبار اگلا نظام حیات اگلی روزی روٹی مدینے میں جا کر کہاں سے ملے گی لوگ تو ہمارے مخالف ہیں ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں اللہ ان کے اندر سے رزق کا جو خوف ہے یہ بھی ختم کر رہا ہے کہ رزق تمہاری ذمہ داری نہیں رزق ہماری ذمہ داری ہے وَقَعَيِّمْ مِنْ دَابَ واو کا مانا اور قَعَيِّنْ کِتنے ہی ہیں مِنْ دَابَ زمین پر چلنے والے جو جانور ہیں وہ لَا تَحْمِلُوْ رِزْقَهَا لَا تَحْمِلُوْ جو نہیں اٹھا سکتے رِزْقَهَا اپنا رزق جو اپنا رزق لاد کے خود کہیں نہیں لے جا سکتے اور سٹاک نہیں کر سکتے حضرت انسان ہی ہے جو سال کی گنم خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے ورنہ تو اللہ نے کتنے جانور بنائے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے انسان تو ہر وقت اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہے اور آج انسان کا رزق اس کے کتنے قریب کر دیا گیا ہے ای ٹی ایم کارڈ اس کے پاس ہے وہ جہاں اترے جو چاہے دنیا جہان کی وہ چیزیں خرید لیں اور پھر نئے نئے بہانیں ہمارے انٹرسٹ بیس نظام کے آپ کارڈ بنوالیں آپ پچاس ساٹھ دنوں میں جو شاپنگ کرنی ہے کر لیں آپ دن ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے تو ہم آپ کو جو ہے وہ اس ہی قیمت پر دے دیں گے یعنی چیزیں بکنی چاہیے دنیا کا کاروبار چلنا چاہیے انسان جہاں ہے وہ وہیں پر رہے یہ جو کارڈ بنا کے دیتے ہیں عموماً بینک والے اس میں میں نے دیکھا ہمارے کتنے سارے پروفیسر ہیں جو بیچارے پھسے ہوئے کہ کارڈ بنا لیا ان کی انکم ہے سیونٹین سکیل کی ایٹین کی نائنٹین کی ٹوئنٹی کی تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ پورا اپنا نظام ہے انہیں کوئی فکر نہیں کہ ہمارے پیسے جو ہے وہ ہمیں ری فنڈ نہیں ہوگی اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ اس کے رقم نہیں نکلوا سکتے آپ اس کو جو ہے وہ چیزیں اس پہ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں وہ بیچارہ تنخواہ آتی ہے تو ادھر چلی جاتی ہے وہ جونی چکر کے سعود میں نظام پورا ایسے زندگی کا چل رہا ہے کتنے ہی جانور ایسے ہیں لا تحمل و رزق کا ہا جو اپنا رزق جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے اللہ ہو یرزو کوہ انہیں رزق کون دیتا ہے اللہ دیکھیں نا اللہ پہلے ہے رزق بعد میں یہ نہیں فرمایا کہ یرزو کوہ اللہ کیونکہ فعل پہلے ہوتا ہے ہمیشہ عربی کلام میں فعل پہلے ہوتا ہے بھئے فعل ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ فعل کیا کس نے جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا زارابہ مارا کس نے مارا فلان نے فلان کو مارا تو پہلے تو فعل ہوگا لیکن فائل پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اور فعل بعد میں اس سے پتہ چلتا ہے تمہارا رزق صرف کون ہے رازق کون ہے اللہ اللہ ہی رزق دیتا ہے کن کو ہا ان جانوروں کو بھی وئی یا کم عورتوں میں بھی دیکھنا یہ آگلا نکتہ بھی دیکھیں رزق دینے والا پہلے ہے اور جانوروں کا ذکر پہلے ہے تمہارا ذکر بعد میں ہے حالانکہ رزق کی کوشش زیادہ انسان کرتا ہے یا ہیوان انسان کرتا ہے اللہ نے انسان کے ذکر کو ہیوانوں کے بعد ذکر کیا کہ اے انسان تو رزق کے لیے اتنا مارا مارا پھرتا ہے میری نمازیں بھولا دیتا ہے اپنے آفیس ٹائم کے دوران کہتا ہے میں تھک گیا ہوں اللہ فرما رہا ہے میں جانوروں کو بھی رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی تو جانور تو انجینئر نہیں ہوتے جانور تو جو ہے وہ صاحب فن نہیں ہوتے انسان صاحب فن ہوتا ہے انسان کے ایک ایک سگنیچر پہ ہزاروں لوگوں کو سیلرییاں ملتی ہیں یہ رب نے ان کو اتھارٹی دیئے تو اللہ نے جانوروں کا ذکر پہلے ذکر فرمائے جانوروں کو ذکر رزق اللہ دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ اور اے حضرت انسان تمہیں بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے تمہارے یہ جو اپنی صلاحیتیں ہیں اور اپنا جو نظام ہے تمہارا کہ میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں نے پی ای جی کر لی ہے میرے پاس انجینئرنے کی ڈگری ہے میں نے کامرس کی ہوئی ہے تو میرے روزی روٹی بنی ہوئی ہے نہیں رزق تمہیں اللہ ہی دیتا ہے یہ سارے تمہارے لئے بانے ہیں وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اور وہ اللہ ہی ہے السمی جو سننے والا ہے الْعَلِيمِ اور جاننے والا ہے وہ تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہیں جان بھی رہا ہے یہ الحمدللہ ہماری ساٹھ آیات ہو گئیں اب نو آیات ہماری باقی ہیں انشاءاللہ یہ اگلے سیشن میں جب ہم بیٹھیں گے اللہ کی توفیق سے تمہاری صورت مکمل ہو جائے گی وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا اللہ کی توفیق سے تمہیں گے